چنہ چاٹ اسلام علیکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بنائیں گے چنہ چاٹ اور وہ اتنی مزی کی ہوگی اتنی مزی کی ہوگی کسی نے سوچھی نہیں ہوگا اسلام علیکم فوڈی فلیور تو آج میں آپ کے لئے ایسی چنہ چاٹ لے کر آئی ہوں جسے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور بہت ہی آسان اور جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے تو چٹنیوں پہ تو ہم بلکل محنت نہیں کریں گے چٹنیاں جو گرین چٹنی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی ویڈیو میں تو وہ گرین چٹنی ہے اور ساتھ ایک املی کا پلپ لے لیا تو بلکل آسان طریقے سے بنائیں گے اور ذائقے میں بھی بہت ہی مزیدار ہوگی آپ اس ریسیپی کو اپنے افتار میں بھی ضرور بنائیے گا یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے ہم نے ایک چھوٹا جو باؤل ہے اس میں ہم نے چنے بوائل کی ہوئے تھے وہ لے لئے اڈال دیئے اس میں دوسری چیز جائے گی اس میں اُبلے ہوئے آلو آلو کو آپ چھلکا اتار کر اس کو کیوبز کی طرح کٹ کر کر اس کو بوائل کر لیں اور تھوڑا سا دھنیا ہے یہ میں اندر ڈال رہی ہوں ایک پیاس باریک چوپ کی ہوئی ہے اس کو باریک چوپ کرنے آپ نے وہ ڈال دی ٹاماٹر باریک کٹ لیے وہ ڈال دیئے ٹاماٹر باریک کٹ لیے اور ہری میرچیں دو میں نے کٹی ہیں یا ہری میرچیں آپ سکٹ بھی کر سکتے ہیں میں ڈال رہی ہوں پیالی دہی میں اچھی طرح بیٹ کر لیا گرین چٹنی جو میں نے بنائی تھی دھنیے اور سبس مرچوں کو مکس کر کے دہی میں مکس کر کے وہ میں نے ڈال دی اب املی کا پلپ لیا ہوا تھا وہ ڈال دیا میں نے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے چینی ڈال دی چینی کا بھی ٹیسٹ اس میں بڑا اچھا آتا ہے بڑے مزے کا لگتا ہے اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد 1 ٹی سپون اس میں میں چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ آپ اس میں ضرور ڈال سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو چاہیے تو اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں چلیں یہ ہماری چارٹ تیار ہو گئی ہے بڑے مزے کی چارٹ تیار ہوئی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں کہ ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ چلیں ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں